بسم اللہ الرحمن الرحیم چشتی، نقشبندی، ابولاللہی، اشرفی، مدد اللہ علی موجود ہیں یہ پروگرام پہلے ہی سوال جو آپ نے کیے جو آپ نے ٹیکسٹ کیے ووٹس اپ کے ذریعے، شوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بیجے وہ شاہ صاحب سامنے کریں سب سے پہلے شاہ صاحب سے پہلے سوال لئی ہے صوفی کہلانے کا حددار کون ہے یہ صوفی کون ہوتے ہیں کیا چیز ہے شاہ صاحب تو پلیس اس پر آپ عوض باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے تو بات شروع ہو میں آپ کی تمام ٹیم کو شکریہ آن لائن اور اس کے ساتھ کتنے بھی آپ کے مندران ہیں ہم کو نہایتی دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے کیونکہ یہ بھی خدمت ہے کہ لوگوں تک جو حقیقت ہے دین کے حوالے سے یا آپ کو شریعت میں لے لے یا طریقہ میں لے لے کہ اصل میں تو وہ علم ہے کہ جس کی روشنی ہم سب کو ہر حالت کی چاہیے بے شک ہم سب پہ فرض ہیں اور آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ ہمت دے توانائیہ دے اور آپ کے پرگرام کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ذریعے آپ کو عزتیں عطا فرمائے سے سلامتے والے اور آپ نے بہت اچھے سوال کیا کہ صوفی کہلانے کا حق دار کون ہے دیکھئے اس عنوان سے تصویف کے انوانات میں لکھنے والوں نے اپنے فہم کے مطابق ہر دور میں بہت کچھ بے حساب کتب موجود ہیں لفظ شوفی کے اپنے کسی نے کسی کے ساتھ صوفہ کے ساتھ سفوز کے ساتھ اور کسی نے موٹا لباس انہیں مشابت دی وہ ان کی سب کی اپنے پر رائے ہیں سر آنکھوں پر سب کے سر آنکھوں پر یہ اللہ بارک و تعالیٰ ہر دور میں دور کے ضرورت کے مطابق یہ الفاظ آتے ہیں ہر دور میں ہر ضرورت کے مطابق اور یہ سب اللہ کی جانت بے شک تو صوفی کلانے کا حق دار تو وہ ہے جو خالص 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 حقیق کریم علیہ السلام کی سنت کی پہلی کا سرابہ نظر آئے سبحان اللہ کہنے کے جس کو دیکھ آ جاتا ہے نا افیام میں کہ ایک بو ہو کہ حضور علیہ السلام کی چلنا چلنا پھرنے کا انداز گفتگو کا انداز تعلیم دینے کا انداز واز و نصیت کا انداز مال و غنیمت تقسیم کرنے کا انداز جب سرابہ ہو جس کو کوئی دیکھے اور دیکھے دل سے دل کی جار کہ یہ بندہ بڑا مخلص ہے اللہ و رسول کی محبت میں اس کے اندر جتنے وہ صفات کاملا جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ و بارک و تعالیٰ نے آتا فرمائے جس اوصاف کریم علیہ ماشا لے کے آئے لے کے آئے تو آپ نے یہاں پر فتوے لگا کے نہیں یا تلوار کے دور سے نہیں بلکہ آپ نے خدمت لوگوں کی بغیر مذہب و ملت کے خدمت کی اور لوگوں کو شکون بطا فرمایا کہ کیسے اپنی دکھتگو سے ہر ایک کا دکھ سنا اسے تسلی تشفی دی اللہ پاک نے اپنی رحمت کیونکہ یہ اپنی اخلاص تھا بے شک تو آپ یہ دیکھیں کہ عالم اسلام میں وہ تمام ممالک جہاں جہاں یہ اللہ کے ولیوں نے یہ اللہ کی نشانی ہے آقا کریم علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کی امت کو یہ عزاز حاصل ہے تاوقع کے سیدنا امام آخدو الزمہ تشریف نہ لائے یہ سلسلہ چلتا ہے رہے گا بے شک لیکن صوفی کلانہ کا حق دار پھر وہی ہے جو آرٹی پیچر آرٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے مارشدے میں ہندو پارک میں خاص کر اس کے خوب جوار جتنی ممالک ہے وہاں پر یہ بہت کتنا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو ذریعہ مارشد سمجھے اور مادیت پرستی ہے اس میں عمل کے ذریعے عملیات کے ذریعے اور ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نام لگتا ہے صوفی ہے تو کچھ کچھ لیکن صوفی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ اصحافی قریبانہ جو آقا کریم کی ہیں اور آپ کے اصحاب کے اور مولا کائنات کے حسنائن چاہیے وہ تمام اصحاب ہونے چاہیے اس کا جذبہ بھی ہوئی ہونا چاہیے اس کا اخلاص بھی ہوئی ہونا چاہیے اس کا توقل بھی ہوئی ہونا چاہیے اس کا انحصار صرف اللہ اور رسول کی ان کی خرب حاصل جائے ان کا خرب حاصل جائے اور عالی تدین مقام صوفیت میں یہ ہے جو جنت اور جہنم کی ان دونوں چیزوں سے نکل گا صرف اس کی تمنہ رکھے کہ مجھے اپنے آقا کی زیارت ہو اور عرب کائنات کی قربت ہو یا ان کا دیدار آتا ہو تو اس طرح پہ میں گم ہو جائے اصل کامل ترین صوفی گم گیا اور صوفی کا دوسرا جو تدر امتیار یا وطیرہ رہا ہے اور رہے گا وہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مذہب و ملت کے تفریق کے بغیر اس کے پاس جو کچھ نعمتیں اللہ و تعالی نے دی ہے کہ جس قابل بھی حقوق کے آئے وہ سب قبل دن را تقدر اس لگاتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کو اس سوال آگیا کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی نہیں جا اور یا طابعین کے دور میں ان حضرات کو سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا آقا علیہ صلی اللہ و سلام اور آپ کے جان نساران اور آپ کے جو شہدہ تھے جن کا لارہ یہ تھا کہ فدا مثال خلافت کا دور شروع ہوتا آپ سیدنا سجد قیمبر کو دیکھیں کہ آپ نے کس جان پیشانی سے انتظامی امور کو سنبھالا حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ دیکھیں اراد ہوگا اس کے لوگوں کو دیکھ رہا آبادیوں میں جا کہ کہ بھوکا تو نہیں ہے ایک پریشان اور رجائیات اور کپڑے لباس ان کے گھر تک پہنچاتے کی یہ اندر سوخی کا ترزا اللہ ہوتا اللہ ہوتا اس والے سے ہمیں تاریخ کو بھی دیکھنا چاہئے کہ پڑھنا چاہئے کیسے ہر چیز ہے آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کہ آقا کریم کی ایک حدیث مبارکہ جو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد یہ شرک میں مقتلاح ہو جائیں گی امت بلکہ اندیشہ اس بات کا کھائی جاتا ہے اللہ حضرت کہ مت آئے دنیا میں مڑھ کے گھوم رہا تو آج ہر کوئی ہر اس چیز میں موچی سے لے کے اگر صدر کا آپ دیکھ کہیں نہ کہیں خیانت ہو رہی ہے کہیں حق کلپی ہو رہی ہے یہ اس سے بڑی گم رائی نہیں ہو سکتی اور ہم سب اللہ تعالی اپنی پناہ میں اطا فرمائے اپنے محروب کریم کے صورت میں ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت اللہ سلیم کا تھا ہے اور رہے گا دین ویسے کا ویسے دین پہ عمل کرنے والے کام ہوتے جا رہے ہیں صرف لفاظی زبانی مضاہرہ اور یہ ہے کسی بات یہ بدگمانی سے بچھنا چاہیے اگر کوئی نیک کام کر رہا رہا دی دکھا وی لی بھی کر رہ کرنے دیں کیا پتا نیت ہو خیال جب اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہی اگر آپ کسی کی نیت پر شک کر رہے ہیں تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں تر فردہ کہ آپ خدا ہیں یا رسول ہیں رسول ایسے روئیوں سے ہمیشہ کرنے کی تر عقورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان کیوں دودھ جا رہے ہیں اب دیکھیں ایک زمانہ تھا علم دین حاصل کرنے کے لئے حدیث ایک قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی تفتیر حاصل کرنے کے لئے ہزاروں میل کر سفر کرنا پر سو لیکن آج کے مگر کیا ہے کیوں ضرورت ہے ایک بات کہ اس وقت علم تو بہت مل جگہ در سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی مگر بات پہلی بات یہ کہ علم ہے صحیح کون سا یہ ایک الگ بحث ہے اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے مگر حقیقت یہ ہے کہ عمل پی عزیب تمدون اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور یہ خانقائیت اور پہلے ہمارے پیزانے عزام اور تدیقت کے رہا بھر ہیں تو ان کی ذمہ ذاتی تھی انہوں نے اللہ نبھائی مگر اس دور میں کوئی نہیں نبھائی یہ ایک علمیہ ہے اس کے لیے خود اپنا کرے پڑے وہ اپنا کردار ورنہ کل قیامت کے دن ہم اپنے اللہ اور رسولی کو کیسے ملے کیا ملے کی جائیں گے یہ سوچنے کا بقان ہے آئیے وقت ہے مل کے سب مل کے محبتوں کو محبت پھیلائیں اور سخصین سے بچیں نفرتوں سے بچیں قدروں سے بچیں یہی اخلاص ہے یہی دین ہے یہی طریقت ہے یہی شریعت ہے یہی حقیقت ہے یہی معافت ہے یہی سب اسی میں درجات مختلف ہیں دارت مختلف ہیں لیکن روح ایک ہی ہونا چاہیے ناظرین کرام شاہ صاحب نے اتنا کھل کر اتنے کم وقت میں قوزے کو سمندر میں سمجھ دیا سمندر کو قوزے میں سمجھ دیا ناظرین کرام ایک بات میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ سرکار سیدنا امیر ابولاللہ علیہ الرحمہ کہ اولاد نرینہ موجودہ سجادہ نشین سرکار آدم محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر سیدہ سیدنی شاہ فادری چشتی نقشبندی اشرف یابولاللہ مدد اللہ علیہ کسی نحمت سے کم نہیں ہیں شاہ صاحب نے جتنی گپتو کو فرمائی اور فرماتے ہیں یہ میرا تجربہ رہا ہے کہ اس سے پہلے پروگرام جتنے کریں اور محفل اٹینڈ کریں اور دوسری جگہ اور یہ میرا نہیں میری پوری ٹیم کا اور جو بھی شاہ صاحب سے ملا اس کا یہ ججمن یہ رہی یہ مشاہدہ گئے رہا ہے کہ جو شاہ صاحب گپتو کو فرماتے ہیں وہ بڑی شائستہ گی اور وہ دل میں اترنے والی ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے بھی دل میں اتری ہوگی ناظرین کرام ایک التماس آپ سے یہ ضرور ہے کہ یہ جو ہر گلی گونے پہ بابا بیٹھے ہیں یہ جادو یہ وہ ان کا قطعی کوئی تعلق صوفیت سے خانقائیت سے نہیں ہے شاہ صاحب ایسا ہی ناظرین کرام یہ ہماری نوجوان قوم جو انہیں سمجھ دی ہے کہ یہی یہ لوگ ہیں تو ان کا کوئی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا یہ پروگرام ان پروڈکشن کا پروگرام صوفی آن لائن صرف اسی لئے بنایا کہ آپ کو خانقائیت کے فہم سے صوفیت اور دیگر جو روحانیت جو چیزیں ہیں ان کا فہم حاصل ہو عدب حاصل ہو اور چیزیں حاصل ہو ناظرین کرام اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے آپ کا مزمان نبیت قادریہ صدی السلام علیکم ورحمت اللہ